ابھی میں نے سوشل میڈیا پر دعا زہرہ کے والد کی ایک روتے ہوئے ویڈیو دیکھتے ہیں صرف افسوس کیا جا سکتا ہے میں صرف ایک بات رہوں گی کہ اس وقت جو ہے عدیہ نے تو چاہے جو بھی فیصلہ کیا ہو لیکن اگر زہیر احمد اور اس کی جو فیملی ہے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ایک ٹھیک کام کیا لیگل کام کیا اور نے نکاح کیا تو پھر ان کو کس بات کا خوف ہے تو میرا خواہ سے اس کی فیملی کا فرض بنتا ہے خاص فرپن کی ماں کا ان کے بڑے بڑے جوان بھائی ہیں ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ بچی کو لے کے اس کے والد کے پاس اس کی ماں کے پاس جائیں تاکہ ان سے ملاقات ہو سکے کہ اپنی بیٹی کی دو مہینے سے وہ بچی اپنے گھر سے لاپتا ہے اور اب ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے کہ وہ بچی کو اپنے والدین سے ملنی پاری تو سوچے کہ ان والدین پر کیا بیتری ہوگی تو میری میں صرف ایک ہی گزارش کروں گی کہ آپ کا اگر گینگ سے تعلق ہے یا نہیں ہے آپ لوگ اس بات کو ثابت کریں اور جو بیٹی ہے بشک آپ نے اس وقت زہیرہ منفزہ نکاہ کر لیا لیکن والدین کا پورا رائٹ بنتا ہے کہ وہ اپنی بچی کے ساتھ ملیں دنیا کا کوئی قانون جو ہے وہ اس بات کی منع نہیں کر سکتا اور نہ ہی اسلام اور نہ معاشرہ نہ ہمارا یہ قانون کوئی بھی چیز جو ہے وہ والدین کی محبت سے بالا تر نہیں ہے تو میرا میں ہی تو یہ کہوں گی کہ دواز زہرہ کو بچائیے کہ وہ اپنے شہر کو لے اپنے سسرال انہوں کو لے اور اپنے والدین سے ملنے کی ضرور جائے اب اس چیز کا تو کوئی اہم میں درستی نہیں ہے کہ وہ چودہ سال کی اٹھارہ سال کی ہے ایک بچی جو دو مہینے سے ایک لڑکے کا ساتھ رہ رہی ہے اور میرا خواہ سے آپ اس کے والدین کو بچائیے کہ بقائدہ اس بچی کا اس کے ساتھ مکا کر دیں اور تاکہ ان کو پہ چسلی ہو جائے اب یہ مت دیکھیں کہ ات کا حضر نصب کیا ہے اور کیا نہیں ہے ایک بچی آپ کے گھر سے جا چکی ہے اس لئے آپ کو کچھ بھی نہیں کر سکتا میری کم از کم تمام جو ہمارے معاشرے میں جو لوگ ہیں میں اسے ریکویسٹ کروں گی ایک تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ دعا زہرہ کے جو والدین ہیں ان کی آواز بنیں تاکہ مزید جو بچیاں خاص ہو پر یہ سندھ میں تو یہ بہت زیادہ تجرام ہو چکا ہے کہ وہ جو ہے بچیاں گھروں سے نکل کے اور لڑکوں سے شادیاں کر لیتی ہیں تو بعد میں پھر اللہ بہتر چاہتے ہیں کہ ان کا کیا انجام ہوتا ہے تو اس وقت تو مجھے دعا زہرہ کے والد کو دیکھے بہت زیادہ دکھ ہوا اللہ تعالیٰ ان کے حال پر رحم کرے اللہ تعالیٰ ان کے حال پر رحم کرے